صحیح بخاری شریح میں یہ حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ زہر کی جماعت کرا کر تشریف لے گئے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسجدِ قبا ہے سرکار فرما گئے میں نہ پہنچا تو ابو بکر صدیق کو کہنا حضر کی جماعت کرائیں مسلح پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا گیا اور پیچھے صحابہ نے صفحے بنائیں تکویرِ تحریمہ ہو گئی نیت باندھ لی گئی اتنے میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اب صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا کیا کریں نماز ہے اور ادھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو نماز لے کے آئے ہیں اسماعیل دیلوی نے دیلی بران توحید متعرف کرواتے ہوئے کہا تھا ماذا اللہ کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو گائے گدے کے خیال سے ماذا اللہ برا ہے اس پر پھر دلیلیں دیتا رہا کہ گائے کا بیوی کا خیال آیا تو تعظیم سے نہیں آئے گا نبی کا آیا تو تعظیم سے آئے گا اور نماز رب کی ہو اور تعظیم نبی کی ہو تو کہنے لگا ماذا اللہ شرک ہو جائے گا لہٰذا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے تعظیم کے ساتھ آ جاتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ مسجد نبی شریف کے نمازیوں کی نماز تو دیکھو اب نماز میں ان کا فیصلہ کیا تھا یہ اسماعیل دیلوی وارا کنسیفٹ ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے عدب بڑا کرتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام ہیں مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں مجبور ہیں ہم نماز میں آخری صفح میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے رہے ہیں لیکن یہ کنسیفٹ وہاں نہیں تھا وہاں یہ تھا کہ ٹھیک ہے نماز بھی ہے مگر نماز دی کس نے ہے وہ نبیوں کے سلطان اور امت کی آخری صفح میں پیچھے کھڑے ہوں صحابہ نے فیصلہ کر لیا نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے دونوں کام کریں گے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا مو سے نہیں بولے آواز پیدا ہوئی تو سب متنبع ہوئے کہ پھر سرکار تشریف لے آیا صحابہ نے صفوں میں رستہ بنایا سرکار نے چلنا پسند فرمایا اور جب مسلح کے قریب پہلی صفح میں پہنچے تو امام نے بھی عدب شروع کر دیا پیچھے ہٹے کہ سرکار تشریف لائے تو پھر سرکار جماعت کرائے مراکہ علیہ السلام نے فرما مکانک ابو بکر جماعت کراتے رہو یہ وہ امام ہیں جن کے پیچھے نبیوں کے امام بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن سرکار نے تین بار فرمایا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے آئے چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کو نماز میں بھی پروٹوکول دیا تعزیم کی آخری سب سے مسلح پہ لے گئے اب اسماعیل دیلوی کی تا وہ توہید کی آڑ میں توہین دیکھو یہ جو مسجد نبی شریف کے نمازی تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے تو کیا خیال نبی کے بغیر مار رہے تھے اور جو خیال تھا کیا عدب کا تھا یا بے عدبی کا تھا اور پھر جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلح چھوڑا تو کس مقصد کے لیے چھوڑا ادھر ان کی نماز سرکار کا خیال آئے تو نہیں ہوتی ادھر مسجد نبی شریف کے نمازی نماز میں ہی سرکار کی بھی تعظیم کر رہے آج کچھ لوگ کہنے لگے ہم بھی مانتے ہیں صرف تم سنیوں نہیں مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بڑا مانتے ہیں مانتے ہیں کہتے 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 جس طرح بڑا بھائی ہوتا ہے جس طرح چیف آف ویلج ہے گاؤں کا چودری ہے ہم بھی مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا پوچھو صفہ والوں سے اور مسجد نبی والوں سے اور پھر فیصلہ کرو کیا بڑا بھائی مسجد میں داخل ہو تو صفوں میں رستہ بنایا جاتا ہے کیا بڑا بھائی آئے یا گاؤں کا چودری آئے تو امام مسلے سے ہٹ جاتا ہے اب اس کا اگلا حصہ جب سلام پھیرا میرے آقا علیہ السلام ہے حضر صدیق اکبر صف میں چلے گئے سلام پھیرا تو کہا ابو بکر میں نے کہا تھا جماعت کراتے رہو تم نے مسلہ کیوں چھوڑا حالانکہ سرکار کو پتا تھا کہ کیوں چھوڑا کہ حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلے سے جو پیچھے آگئے تو یہ بچے بچے کو پتا ہے کہ سرکار کے عدم کے پیش نظر آگئے پوچھا ایسے لیے کہ صدیق بتائیں گے صحابہ روایت کریں گے بات چلتے چلتے آجم میں بھی جائے گی اور پندرمی صدی میں بھی خطبوں میں آئے گی فرما ابو بکر کیوں مسلہ چھوڑا اب سنی کا جملہ سننا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا آپ ہیں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ وہ رب کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑے محبوب میں نے عدب کے لیے مسلہ چھوڑ دیا کہ مجھ سے پشت کرنا مجھ سے نہیں پرداشت ہوا حالانکہ آپ تو خود حکم فرما رہے تھے مگر میرا ضمیر ماننی رہا تھا کہ سرکار پیچھے کھڑے ہوں میں پشت کر کے کھڑا رہوں اور اتنا عدب امام کرمانی کہتے ہیں یا شر بخاری میں کہ بندہ کم از کم اپنا نام تو لے ہی لیتا ہے چلو لکب اپنا بیان نہ کرے کہ میں فلان میں فلان ابو بکر صدیق نے تو نام بھی نہ لینا برداشت کیا کہا میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا میری کیا حیثیت آپ ہو رب کے رسول آج کیا پدی کیا پدی کا شوربہ جن کی کوئی حیثیت نہیں وہ کہتے ہم ان جیسے وہ ہم جیسے تو میں کہتا ہوں امت کے پہلے فرض سے پوچھو وہ کہتا ہے محبوب میرے میں ان جیسا نہیں ہوں ان جیسا کوئی نہیں کہ جو ساری امتوں میں نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر ہے وہ بھی کہتے ہیں محبوب میری کیا مجان کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤ تو جس نے عدب نبوی میں مسلح چھوڑ دیا تھا رب نے امت میں پہلے اسے ہی عطا فرما دیا تھا جیسے لیں محبوبن موسیقی